دس اپریل ہے بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سولہ اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی اعظم محمد علی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بیشی اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم is not born to give up if he is forced to be enslaved he'll become barber he'll emerge as sultan ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فخر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کہ ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل رمان صاحب کو بھی دیکھا بیست پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کروس ٹاک پلیز پلیز نو کروس ٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقشت ختم کے چلنا ہے اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوتنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کیلئے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا پرداشت کریں تھوڑا سبر کریں پرداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائیسی کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں ملکے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وَقُولُ الْنَا سِ حُسْنَا میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پولیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے مزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلامِ کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑےوں کی یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی نوٹ لیاب محمد بسط اعترام بسط اعترام پروید اشف صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق مزیر اعظم محترم گلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کے خاصگار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ اکجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پہ فخر ہے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرہ نہیں آخری گیند تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا ایک سبہ ہی آپ کے پیچھ پڑھ رہے مبلہ کے قرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آگے بلتے رہے پاکستان کو مضبوط کرتے رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَا الْحَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوギْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل تو ہی ملتنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو تہائی اکسریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی رزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں گشنگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حنوز کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باد لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور تاجہ ترین خبروں کے لیے ٹی ویورن انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دوانا مد